اللہ کرے تیری مدد سیدہ 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 نحمدہو ونسلیم ونسلیم علی رسولِهِ الكریم وعلی آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اکرمکم انداللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم میں بڑے دکھے دل کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل اہلِ سنت پر خدای عذاب کا کوڑا برس رہا ہے ہم اہلِ سنت و جماعت کو کوئی ہوش نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں تعلقات بنانا تو در کنار تعلقات توڑنے کے در پہ ہیں جو کہ سراسر دین کے خلاف ہیں حالانکہ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تجھ پر زیادتی بھی کرے تو تُو میربانی کر وہ تیرا پھر گہرا دوست بن جائے گا لیکن سمجھ نہیں آتی ہم اہلِ سنت کے اندر یہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کہاں سے آ گیا ہے جو تازہ واقعہ جس نے مجھے کلپ جاری کرنے پر مجبور کیا ہے وہ ہے ہمارے ملک کے ممتاز نات خان جنابِ اویس رزا قادری ان کی بیٹیوں کا مسئلہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے اس پر بڑا طوفان بپا ہوا یا شادی کرنا کوئی تنہی بڑا گناہ ہے شادی تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے یاد نہیں اچھا یہاں میں ایک بات اور ارض کر دوں آج کل زیادہ پارٹی دیکھی جاتی ہے کہ تلقات کس کے ساتھ زیادہ ہیں تو تلقات کو نبایا جاتا ہے میرا اللہ گواہ ہے کہ اس مسئلے میں میں نے تلقات کو نہیں دیکھا اویس بھائی کے ساتھ ساری زندگی میں زیادہ سے زیادہ چار پانچ ملقاتیں ہوئی ہوں گی وہ کچھ انگلینڈ کے اندر کچھ پاکستان کے اندر وہ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ ہاتھ ملایا گیا وہ علیکم السلام ورحمت اللہ یہاں تک اس سے زیادہ ان کے ساتھ میری فرینکنس نہیں ہے لیکن میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک بہترین ناتخہ ہونے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتا ہوں اب ادھر میرے تلقات دوسری طرف بہت زیادہ ہیں ہمارے مولانا مفتی محمد حنیف صاحب کوریشی یہ میری عادت نہیں ہے کہنے کی لیکن مجبوراً میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے شاگرد ہیں کیونکہ جب ان کا مناظرہ تیہ تھا وہ جو راول پنڈی کا مولوی ہے اس کے ساتھ طالب الرحمن کے ساتھ میری ان سے کوئی ملقات نہیں تھی میں ٹریول کر رہا تھا ان کا ٹیلی فون آیا حنیف کوریشی پہ بول دا جی بسم اللہ جناب پھر وہ اکثر پھر ایسے ہوتا تھا دو دو گھنٹے سفر ان کا بھی جاری رہتا ہمارا بھی جاری رہتا اور اسی میں ہم تیاری اس کو کراتے تھے حنیف کوریشی صاحب کو پھر میری ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں ایک مرتبہ رافضیوں کے ساتھ یہاں مناظرہ کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے بطور صدر ان کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہ بھی ان والی زبان ان سے بڑھ کے بولنا جانتے ہیں کیونکہ ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی وقت بھی کسی مرحلے کی پھر اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں یکم مارچ کو میری والدہ ماجدہ کی حساب سواب کا پروگرام تھا میں نے ان کو دعوت دی بڑی خوشدلی سے انہوں نے دعوت قبول کی تشریف لائے بیان کیا میں اس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مظفر شہ حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اہل سنت کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں اچھا مجھے نہیں یاد کہ وہ میرے شاگرد ہوں لیکن میں نے ادھر ادھر سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پڑھتا رہا ہوں واللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے اگر وہ پڑھتے رہے ہیں تو اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے اور ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ میری اور اپنی آفیت کے لیے دعا فرماتے رہیں یعنی جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو تعلقات میرے ان دونوں سے زیادہ ہیں اویس بھائی سے میرے سرسری سے تعلقات ہیں چہرہ شناسائی ہے زیادہ سے زیادہ باقی کبھی حال چال بھی نہیں پوچھا لیکن یہ جو تعلق کلامی شروع ہوئی ہے اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اویس بھائی نے ذلحج کے مہینے میں بچیوں کا نکاح کیا پھر محرم کی ساتھ کو انہوں نے بیٹے کا ولیمہ رکھا اور ساتھ ہی حسینی محفر رکھی امام حسین کے نظر آنے کے لیے مغرب کی نماز با جماعت پڑی گئی پھر اس کے بعد محفل ہوئی پھر عشاء کی جماعت پڑی گئی عشاء کی جماعت کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑا گیا پھر وہ لنگر تقسیم ہوا تو اس میں کون سی چیز غلط ہے کیا ذلحج میں نکاح پڑھانا غلط ہے اگر ذلحج میں نکاح پڑھانا غلط ہے تو وہ حضرات جو واقعہ کربلا کے چشم دید گواہ ہیں وہ دسویں محرم کو حضرت امام قاسم اور حضرت سکینہ کا نکاح نہیں پڑھا دیتے کیونکہ سرہ سرہ غلط لگتا ہے ایک تکلیف دے بات یہ بھی سننے میں آئی اور وہ تقریبا دو آدمیوں کی طرف سے سننے میں آئی کہ وہ بچیاں جو سبر نہیں کر سکتی وہ سات ذلحج کو ہی دیوار پھلان کے چلے جائیں اور جو سبر کر سکتی ہیں وہ آرام سے بیٹھی رہیں دس محرم گزرنے دیں بھی آپ مفتی ہیں آپ مناظر اسلام ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں یہ قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی آیت ہے جو آپ تلاوت کر رہے ہو حدیث شریف کی کس کتاب میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانِ آلی ہے کہ اے میرے بھائی دین کو مزاک نہ بڑھاؤ آج بھی لوگ تانہ دیتے ہیں تانہ خاص طور پر ہم سننی علماء کو کہ ان کے پلے شیعی کوئی نہیں یہ بلکل نکمے ہیں نہ اہل ہیں تو آپ اپنے طرزِ عمل سے کیوں ان تانہ ذنوں کی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں پھر ایک چیز جو انتہائی خابلِ تشویش ہے وہ یہ ہے کہ جن کو آجزی ان کے ساری کا پیکر بننا چاہیے تھا وہ اکڑخاں بن گئے ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھر گیا ڈنکے کی چوٹ کہا جاتے ہیں ہم سادات کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ہم پر لازم ہے ہم سرکار کی آل کا احترام کریں ہم پر لازم ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احبونی لحب اللہ میں چونکہ اللہ کا محبوب ہوں اس لیے اللہ کا محبوب ہونے کی حیثیت سے میرا عدب کرو میرے ساتھ پیار کرو وَأَحِبُّ اَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّ اور میری اہلِ بیت کی وجہ سے میری وجہ سے میری اولاد کے ساتھ میرے خون کے ساتھ میری اہلِ بیت کے ساتھ پیار کرو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اہلِ سنت کی عظیم اکثریت وہ دل سے ساداتِ کرام کا احترام کرتی ہے ہاں وہ سادات سن لیں جو اکڑ کر کہتے نہ ہوئے تو اڑے دلازم ہے ساڑا احترام کرنا تو اسی امت ہی ہو ان کا احترام دل سے نہیں کرتے اتوں تو شاہ جی شاہ جی کہن گئے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہر سید ہر غیرِ سید سے افضل نہیں سرکارِ داتا گنج بخش علی الحجویری رحمت اللہ علیہ اور پیروں کے پیر حضرتِ سیدنا غوثِ عظم محبوبِ سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ساتھ ہی حضرتِ خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز کو ملا لیجئے کیا ان تینوں کو ملا کر حضرتِ بلال کے درجے تک یہ تینوں پہنچ جائیں گے پتا چلا اصل چیز اور ہے جو درجے کو بلند کرتی ہے اصل چیز اور ہے جو مرتبہ بڑھاتی ہے صرف خونِ رسول ہونا یہ مرتبہ نہیں بڑھاتا اصل مرتبہ کون سی چیز بڑھاتی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ تمہارے اندر جو تقوی ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ مرتبہ بڑھاتا ہے میں اپنے عزیزِ محترم حضرت مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب سے بسط عدب گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اس بات پر نظرِ ثانی فرمائیں ہزار لوگ بھی ایک طرف ہوں تو سید کے جوتے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں شاہ صاحب آپ نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں حضرتِ تاج الشریعہ کا مرید ہوں آپ ہیں سعدات میں سے اور آپ کے مرشد ہیں حضور تاج الشریعہ خاندانِ پٹھانا میں سے وہ پٹھان ہیں خان ہیں تو اب کیا کہیں کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے اپنی اس رویے پر نظرِ ثانی فرمائیں اور قوم کو جو آپ نے اس طرف لگا رکھا ہے نا کہ باقی امتی ہیں اور ہم موچے ہیں اس طرف سے پیچھے ہٹائیں میں پھر بڑے عدب سے اپنے ان ساتھیوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ بات جہاں پر ہے وہیں پر بند کر دی جائے اس کو آگے نہ پھیلائے جائے کیونکہ پہلے ہی ہم بڑا نقصان کر چکے ہیں بڑا نقصان کر چکے ہیں تو خدا کے لیے خدا کا واسطہ یہ اپنی زبانیں بند رکھیں وہ کام کریں جس سے اہلِ سنت جڑ جائیں میں بڑے عدب سے پھر گزارش کروں گا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ دس محرم کو نکاح کرنا ناجائز ہے اگر دل کے اندر سید شہدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا بغض ہو تو وہ دس محرم کے عبارہ ربی الول کیوں نہ ہو بغض کی سزاعت اسے ملے گی لیکن میں علا وجہ البصیرت پوری دل کی تسلی کے ساتھ یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اویس بھائی کے دل کے اندر نہ ابو بکر کا بغض ہے نہ عمر کا بغض ہے نہ عثمان کا بغض ہے نہ علی کا بغض ہے نہ فاطمہ زہرہ کا بغض ہے نہ مولا حسن کا بغض ہے نہ مولا حسین کا بغض ہے خامخار لوگوں کو اہلِ بیعت کا بغیظمت بناو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے یہ سارے اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہیں دیکھئے سنی کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ اصحاب کی بھی غلامی کرتا ہے اہلِ بیعت کی بھی غلامی کرتا ہے اور جو کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے اور اپنے اندر تلاش کر لیجئے کہ صحابہ اور اہلِ بیعت میں سے کون کس کے ساتھ بغض رکھتا ہے اگر کوئی بغض رکھنے والا مل جائے تو قتل سنی نہیں ہے وہ سنیوں کے اندر ناسبی یا رافضی بن کے خوصہ ہوا ہے